بسم اللہ الرحمن型 ارمانی اسلام علیکم میں ہوں مانیر احمد ارحمد آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل من理 کیلہ افشل آج پہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جامن جامنھ کا دخت اور جامن لگے کہ نہیں لگے چلیں چلتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیا کریں ڈیو کو لائک کردے کر رہے ہیں شیئر کرنا بجبوریا کریں کیونکہ ایک دن ہم نے بھی وائرل ہوئی جانا وہ کافی زیادہ باری ویڈیو ہم گزرتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کا بھی اب رول ہے کہ سبکرائی بٹن پر کلک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں اور یہ جی ہمارا جامل ہے ماشاء اللہ چھاؤں ہوں کبھی کر نہیں چھاؤں 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 کریں کبھی روز تک ہے پہلے ایک بڑا تھا وہ غربلی سائٹ بھی تھا وہ ہمیں گاٹ دیا کیا اور اس کا لیے دیکھئیے ایسی کچھے بھی ہمیں پکے بھی آپ کو دکھوں پکے 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 دیکھیں پلکہ ہے پروشی جو ایسا آپ کی چیزیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ گلیری کی آواز آ رہی ہے مسلسل ہی آ رہی ہے یہ اوپر گلیری قووے اور پیرٹ جت ہوتے وغیرہ ہوتے ہیں کٹی زیادہ پرندے ہوتے ہیں جو جامن کھانے کے شکین ہوتے ہیں یہ اوپر سے آواز آ رہی ہے اور ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسی جامن پر میں نے جب دیکھا ہے کہ میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اوپر شہد کی مکھیا کو بڑا چھنٹا لگا ہوا ہے اور پہلے آج سے ایک ماہ پہلے میں نے ویڈیو بھی ٹھالی تھی یہاں سے ایک چھتہ اتا لیا تھا اور اس میں سے تقریبا تھوڑا سا مطلب کے شہد ملا تھا کیونکہ وہ مکھیا کھا گئی تھی اور اس پہ ایک اور شہد کا چھتہ لگ چکا ہے اس پہ مکھیا بیٹھی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچانک میرے نظر پڑی وہ دیکھیں اور باکی زیادہ جتنا میں دون کر سکتا ہوں دون کر دیا اتنا بڑا نہیں ہے کہ بڑا ہے ویسے تو ایک مکھی بھی ڈنگ لگا دینا تو انسان کو چوزہ طبق روشن ہو جاتے ہیں ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ تم نہیں کرتے ہیں کہ تم نہیں کرتے ہیں وہ اس کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوگی کہتے ہیں کہ انگلی کرنے سے وہ اپنی جگہ سرکت میں آ جاتی ہوتی ہے اور انسان کے لئے لفق پڑتی ہوتی ہے یہاں سے تمہیں کہ اتنی اتفاق کر چکا ہوں پہلے بسائی کی تو یہ کہاوت غل ثابت ہوئی ہے مطلب ان کو چھیڑنے سے ہی کچھ نہیں چھیڑنے سے ہی کچھ کہیں باکی انگلی شنگلی اواز دینے سے ہی کچھ نہیں کریں جب یہ جامل ختم ہوتے ہیں اس کا جانل ختم ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا بڑھا ہوتا ہے جامن کے گٹھ جامن کے گھنڈے اور اس سائیڈ پہ جامن کے پودے جہاں پہ گٹھ کے گیر ہی ہوتی ہیں یہ سارا اینگیاں یہاں پہ جامن کے پودے ہوتی ہیں پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہمیں انکو نکال کہ کہیں پہ لگا دیں جتنے زیادہ بیج ہوتا ہے انکو کہیں پہ شیفٹ کریں جو ہماری زمین ہے وہاں پہ تین حل دار درکت ہے ایک جامن کا شدود کے ہو گئے اور ایک بیری کے درکت ہے یہ جو ہماری زمین کے اندر ہے زیادہ تاک کومن جو جامن کے درکت لوگوں کی زمین میں ہوتے ہیں یا بیری ہوتی ہے اور شدود ہوتے ہیں باقی یہاں پہ جو سیپریٹ ہیں لوگوں نے امرود بھی کاش کی ہیں ہمیں لیچی بھی ہے نیمو بھی ہے وہ مختلف سپیشل کاش کی ہوتے ہیں باقی یہ اللہ کی طرف سے مطلب کہ وہ شو جاتی ہے کچھ لوگ لگا لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو ویسے ہی ہے ہمیں تو ہم نے لگایا نہیں تھا بس ہو گیا اور ہم نے یہاں سے کھانے شروع کر دیا اور یہاں گاؤں والوں کو ایک موج ہے کہ کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں مطلب کہ بچوں نے یہاں سے آ کے اتنے زیادہ جامن کھانے آئے کیونکہ گاؤں والے سیل نہیں کرتے ہم نے آج تک نہیں سیل کیا اور نہ ہی میں نے دیکھا کہ گاؤں کوئی لوگ جامن سیل کر دے کے لے جائے 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 جو بھائیوں میں سیل کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ خود کھاتے ہیں اور گاؤں کے جو بچے کھاتے ہیں بچے کھاتے ہیں اس کے بارے میں جو مشہور ہے کہ جو اس کی ٹینی ہوتی ہیں میں آپ کو ٹینی دکھا دوں یہ والی ٹینی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نازک ہوتی ہے ایک شپیدہ جو سپیدہ کہتے ہیں جس سے آپ کی کرکش مان بھی بنتا ہوتا ہے اور پاپولارا اور ایک یہ اس کو آپ جاسے کہ دو بجے میں آیا تو کہتے ہیں کہ جب بارہ بجے کا ٹائم ہوتھ لگاؤں مطلب وٹ لگاؤں گرمی ہو جب ہوا وغیرہ نہ چاہ رہی ہو اس کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے اس پہ چڑھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کی جو لکڑی ہے وہ نازک ہو جاتی ہے وہ دھڑام سے نیچے بندہ گر جاتا ہے چاہیے جتنا مرضی بھی اٹھو ٹھیک ہے یہ کہاوت اس کے بارے میں مشہور ہے اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس میں سونڈیاں لگی ہوتی ہیں اب تو بارش ہوگی ماشاءاللہ بارش نے کافی زیادہ بے جان میں جان ڈال دی ہیں مطلب پودے تھے وہ خوشک ہوئے تھے گردلود تھے تو آپ سافت ہو گیا تو اس پہ ایک تو جامن پکڑ گیا بارش کی وجہ سے ہے اور دوسرہ اس کے اپنے سونڈیاں ہوتی ہیں اتنی نمبری سونڈیاں کی ہیں اور وہ سونڈیاں اتنی ذریعی ہوتی کہ آپ کا کپڑا بھی ٹچ ہو جائے یا اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا خون لگ جائے کپڑے پہ جب کپڑا جل جاتا ہے کہ کپڑے میں سراکھ ہو جاتے ہیں اس کے خون سے ٹھیک ہے اور دوسرہ اگر وہ آپ کے ہاتھ پہ یا جسم پہ مو ہو جائے نا کہ گزر جائے ٹھیک ہے ٹچ ہو کے تو آپ کے جسم پہ چھالے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور مددہ وہ خارش والے چھالے ہوتے ہیں وہ دعائی دینے سے آپ کی جانے چھوڑتی وہ ایک دو چھالہ نہیں بانتا پورے جسم پہ مو پہ کام پہ ہر براہ آل ہو جاتا ہے وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا اس میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی کپڑوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے جب اس کو اس کا کپڑوں کے ساتھ بھی لگا کے دیکھا تو وہ جل شراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہم جامن پہ آتے ہیں تو اس چیز کو زیادہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ وہ موجود تو نہیں ہے تو موجود نہیں ہے مطلب ٹھیک آپ اوپر چاڑ سکتے ہیں اب اوپر میں چیزیں کہ اوپر شہد کی مکھیاں ان سے بھی بچاؤں سے ڈرنا پسار اور یہ چیز ٹپٹ لگے میں یہ کٹ اس واج سے لگایا جاتے ہیں کہ جو اس کے کو فروٹ لگتا ہے جاملت ہے وہ موٹے ہوں اور آشکہ سے یہ تکٹ لگے میں اوپر تکٹ لگے میں اوپر تکٹ لگے جاتے ہیں لگانا شوڑ دی ہیں تو ساری عمام لگاتے ہیں تکٹ لگے میں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خون ہوتا ہے نا بکرو کا یا جانو کا کوئی بھی خون ہوتا ہے وہ دینے سے جڑوں میں دینے سے ڈالنے سے پھل جو لگا ہوتا ہے وہ مٹھا ہوتا ہے اور اس کی گروہ میں مٹھا ہوتا ہے جیسے اس طرح کی بنیم یہ بڑ میں نے خون دیتے نہیں سنا یہ تک لگاتے ہو سنا جس کا ایک ٹک کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ تنہ موٹا ہوتا ہے اس کے پر چاڑ جو بندہ چاڑ نہیں سکتا وہ ان ٹک پہ پہ رہنکے اوپر چا جاتا ہے اس سے ایک دو دفا میں مطبقیرہ بھی ہوں بڑی ہے اللہ کے شکرے تین لگے میں ان کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا سٹک اس سے آنے پھر نکھیں اس کو نکھ بھی نہیں دیکھتی چلے پھر ٹرائی کریں چیک کریں ایک وہ گرہ ہے ایک وہ گرہ ہے وہ تو گندے ہو گئے ٹکے ایک گرہ ہے ہاتھ میں گرہ ماشاءاللہ موسیقی 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 سپڑے ایسے پہن کے جامن کے اوپر چڑھیں کہ جو داغ لگ جائے کچھ نہ ہو تو یہ داغ نہیں ہوتا تابتا ہائٹ چیک کریں ہائٹ بھی اس کی ماشاء اللہ آپ پھول ہائٹ پہ جا کے انشاءاللہ بھی جب جامن پھول ریڈی ہو جائیں گے آپ کو وہاں پہ جا کے جامن دکھائیں گے اور اوپر ہم لوگ بھی بنائیں گے جامن کے اوپر اور اس کو کیسے اتارا جاتا ہے سارا آپ کو دکھائیں گے